السلام علیکم فرینڈ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ جی میل کو کس طرح سے آؤٹلوک میں کنفیگر کیا جائے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپلائن ہیں اور آپ جی میل کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو آپ آؤٹلوک میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ جی میل پر کریں گے تو جی میل کیلئے آن لائن ہونا ضروری ہوتا ہے تو جی میل کو کنفیگر کرنی کیلئے کچھ ٹپس کو فالو کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کروم براؤزر میں جی میل کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سی اول پر کلک کرنا ہے یہاں پر فارورڈنگ اینڈ پی او پی آئی میپ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو پی او پی ڈاؤنلوڈ کو انیبل کرنا ہوگا اور نیچے اس آئی میپ ایکسس کو بھی انیبل کرنا ہے انیبل آئی میپ اور سیو چینجز پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے آکانڈ پر کلک کرنا ہے منیج یور گوگل آکون پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے سیکورٹی کی ٹیپ پر کلک کرنا ہے سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پر آپ نے ٹو سٹیپ ویریفیکشن کو آن کرنا ہے یہ آف ہے آن کرنی کے لیے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے گیسٹ سٹارٹڈ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے پاسورڈ دینا ہے اپنی جی میل آئی ڈی کا پاسورڈ دینے کے بعد سیمپل ہی نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے continue کر دینا ہے یہاں پر آپ نے country کو select کرنا ہے اور اپنا number type کرنا ہے اور send پر click کر دینا ہے send پر click کرنے کے بعد آپ کے number پر ایک code آیا ہوگا وہ آپ کو یہاں پر type کرنا ہے اور next کر دینا ہے اور turn on کر دینا ہے یہ آپ کی two step verification on ہو چکی ہے یہاں سے آپ کو دوبارہ account پر click کرنا ہے اور menu or google account پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کو security کی tab پر click کرنا ہے scroll down کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے two step verification on ہو چکی ہے اب آپ کو اس app password پر click کرنا ہے یہاں پر ہم نے select کرنا ہے کہ کس app کیلئے ہم نے password generate کرنا ہے تو ہم نے mail کیلئے کرنا ہے تو ہم یہاں سے mail کو select کر لیتے ہیں اور یہاں پر select device کر لیتے ہیں outlook computer window پر چلتا ہے تو ہم نے یہاں سے ایک window computer select کرنا ہے اور generate پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس ایک password شو کرے گا اس password کو آپ نے copy کر کے اپنے پاس save کرنا ہے تو میں یہاں سے اس سے copy کرتا ہوں اور note pad کو open کر کے یہاں پر post کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو یہاں سے done کر دیتا ہوں یہاں پر ہماری setting پوری ہو گئی باقی setting ہم نے outlook میں کرنا ہے اب آپ نے outlook کو open کرنا ہے یہاں آپ نے file میں آنا ہے file میں آنے کے بعد account setting پر click کرنا ہے then پھر account setting پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا dialogue box open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے new پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے manual setup پر click کرنا ہے اور next کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے pop imap کو select کرنا ہے اور next پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر your name میں آپ نے اپنا نام دینا ہے اور یہاں پر آپ نے email address دینا ہے email id دینے کے بعد pop کو select ہی رہنے دیں incoming mail server میں آپ نے type کرنا ہے pop.gmail.com اور outgoing mail server میں آپ نے type کرنا ہے smtp.gmail.com اور یہاں username کی نیچے آپ نے وہ password دینا ہے جو آپ نے save کر رکھا ہے note paid کو open کر کے یہاں سے password کو آپ نے copy کرنا ہے اور یہاں پر paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے more setting پر click کرنا ہے یہاں پر آپ نے outgoing server پر click کرنا ہے اور اسے check کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے advance پر آنا ہے یہاں پر آپ نے incoming server میں آپ نے 995 لکھنا ہے اور اسے check کر دینا ہے outgoing server میں آپ نے 465 لکھنا ہے اور یہاں پر remove from server کو آپ نے uncheck کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے next پر click کر دینا ہے again next کرنا ہے یہاں پر آپ کا account test ہو رہا ہے complete ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے close پر click کر دینا ہے اور یہاں سے finish کر دینا ہے again close کر دینا ہے اب یہاں آپ نے send receive کی ٹیپ میں آ کر send receive پر click کر دینا ہے یہ complete ہو چکا ہے اب آپ کو اپنے ID کو select کرنا ہے اور inbox پر click کرنا ہے یہ آپ کے سارے mail اس window میں آگئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہے تو ویڈیو کو like کریں اور اگر چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر لے اور bell icon پر click کر لے کیونکہ اس طرح کا ہی informative ویڈیوز میں اس چینل پر upload کرتا ہوں اور ہمید سارے